پووے یا کوارٹر کے لیے بکنے والا نہیں ہے ہمارا کیا ڈر ہم کو مت چھڑو اگر میں چاہا تو تیری تھیٹر نہیں رہتی اور تو بھی نہیں رہتا ہم کو پولیس کے ذریعے ڈر آیا جا رہا ہے مگر ہم ڈرنے والوں میں سے نہیں ہے جی ہاں یہ بہتی دمدار الفاظ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے پریسیڈنڈ و ملکاجگری کے ایم پی ایرے ون تیڈی کے ہے جنہوں نے ورنگل کے بھوپالا پلی میں ہاتھ سے ہاتھ جڑو اپنی پدیاترہ کے دوران ایک بہتی بڑی پبلک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے ان الفاظ کا استعمال کیا ہے کیونکہ ان پر انڈے پھیک کر ان کی ریلی کو ڈسٹرپ کرنے کی کوشش کی گئی مگر ریون تیڈی نے اپنی پدیاترہ اور پبلک میٹنگ کو کنٹینیو رکھا جن کی پبلک میٹنگ میں انسانی سروں کا سمندر نظر آ رہا تھا اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے ریون تیڈی کا بہتی گرم جوشانہ انداز میں ویلکم بھی کیا جہاں ریون تیڈی نے اپنی تقریر میں بہتی سخترین انداز میں وارننگ بھی دی جن کی تقریر کا یہ انداز شاید آج تک بھی کبھی بھی نہیں سنا گیا ہوگا کیونکہ وہ اس میٹنگ میں بہتی جذباتی نظر آ رہے تھے مگر انہوں نے کس پر یہ نشانہ لگایا اس کا تو خلاصہ ہی نہیں کیا بس بنا نام لیے ہی ریون تیڈی نے تلنگانہ کی عوام کے سامنے اپنا جذباتی بیان پیش کر دیا جس پر سبھی لوگوں کی طرف سے انہیں اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے جس پر آپ سب کا کیا کہنا ہے کومنٹ باکس میں ضرور جواب دینا اور ساتھ میں گذبی کر لینا کہ ریون تیڈی نے کس کو بنایا ہے نشانہ